رخمان راکھئے یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے یہ میں بات کر رہا ہوں بنجاب کی نتائج کے بعد جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور کل چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف اور صاحب اپنیز اعظم امنان خان صاحب نے جو اپنا ایک واضح ایجنڈا جو ہے وہ بیان کیا ہے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے اناؤنس ہو چکا ہے کہ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے باوجود ہماری جو مارکٹس ہیں اور ہماری جو کرنسی ہے اس کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہو پا رہا جب سے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اناؤنس ہوا ہے دس روپیہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ہمارے روپیہ کے مقابلے میں اوپر جا چکی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا ادم اعتماد ہے اس وقت مارکٹس میں اور اگر یہ ادم اعتماد جاری رہتا ہے اور پاکستان کی معیشت ایسے ہی ایک ادم استحقام کا شکار رہتی ہے تو جیسے بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان چوتھے نمبر کے اوپر ہے اس وقت ڈیفالٹ رسک کنٹریز میں تو ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس طرف چلے جائیں گے لہٰذا پاکستان طریقہ انصاف کی پوری کوشش ہے کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں جو امنان خان نے پہلے دن بعد کہی تھی اگر ہم اس دن عام انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں آج پاکستان میں ایک سیاسی استحقام ہوتا اور ہم اس معاشی ادم استحقام کا شکار نہ ہوتے ہیں اچھی خاصی ایک چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے کچھ شوقیہ فنکار جو تھے انہوں نے ڈی ریل کیا اس کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہوگی تین مہینے پہلے ڈالر بھی جو تھا اس میں بھی ہماری سٹیبلیٹی تھی ہماری جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہے وہ بھی مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا تھا تھوڑا سا باہر چلے جائیں گے کر بات کرنے ہوں لارڈ سکیل منفیکچرنگ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اس کے بعد ہماری جو باقی سنتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی تھی لیکن پھر ایک بلکل تین مہینے میں لینڈ سلائیڈ آیا اور آپ نے دیکھا کہ اب ہم بلکل ڈیفالٹ کے خطرے کے اوپر جو چار ملکوں میں شامل ہو گئے لہٰذا ہم سیاسی استحقام چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی استحقام سے پاکستان کا معاشی استحقام جڑا ہوا اب یہاں پہ یہ جو کچھ بزرج مہر جو پہلے جنہوں نے شہباز شریف کو اور زرداری صاحب اور یہ سارے جو اقلماند لوگ جنہوں نے اپنا بھی سیاسی طور پر بڑا غرق کیا اور اپنے سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا انہوں نے جو دو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ بھی وہ حاصل نہیں کر پائے ان کا پہلا خیال تھا کہ ہم یہ نیاب کے اپنے کیسز ختم کروا دیں گے سپریم کورٹ آج جو ہے وہ نیاب کے مقدر جو لوز ہیں اس کے اوپر اپنی ہیرنگ شروع کرے گی اور اس قدر بھونڈے طریقے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے نیاب کو ختم کرنے کی کہ بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے اور پرسن سپیسیفک لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ الٹرا وائز سو دا کانسٹیٹوشن ہوتی ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی تو ان کو اقلی نہیں تھی انہوں نے وہ بھی سارا بیڑا غرق کر لی ہے سیاسی ناریٹیو ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب جو کل رانہ سناؤلہ نے پریس کانفرنس کی سب سے پہلے میں شباز شریف صاحب سے کہوں گا ایسے احمق لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں اگر آپ ہم نے ابھی تک کل بھی اگر آپ نے عمران خان کی تقریر سنی ہو ہم نے بال ابھی تک جو ہے وہ حکومت کے کوٹ میں رکھی ہے اس وقت یہ حکومت ونٹلیٹر کے اوپر ہے اس کا سوچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے یہ کہنا کہ ہم پنجاب میں پانچ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے آپ اس کی فکر چھوڑ دیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت آپ کے پاس صرف ایک ووٹ کی برطری ہے وفاق میں ہم جب چاہیں آپ کو گھر بیج سکتے ہیں ہم آج یہ ونٹلیٹر کا سوچ آف کر دیں گے آپ سارے بالکل جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر ختم ہو جائیں گے اس کے باوجود پانچ ایم این ایز جو اس وقت یہ نیچے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حکومت کے پانچ سے کہی زیادہ ایم این ایز ہمارے ساتھ رابطے میں اور اگر آج صدر مملکت عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے یہ نہیں لے پائیں گے لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت اس حکومت کو گھر بیجنا کافی نہیں ہم فری اینڈ فیر انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے نئے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ملکی وہ یہ رانہ سناولہ ٹائپ لوگوں سے ویسے تو انشاءاللہ میں تو ڈپٹی سپیکر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کل کے بیان کے بعد دوست محمد مزاری ہمارے ویسے بھی دوست ہیں کچھ دن وہ بھٹک گئے تھے اب مجھے امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور اپنی غلطی پر پشمان ہوں گے ایک تو یہ بائیس تاریخ تک رانہ سناولہ کی پنجاب میں داخلے پر پبندی لگائیں ادروائز انشاءاللہ تائیس کو تو ہم لگائی دیں گے تائیس تاریخ کو یہ جو اس وقت یہ جو گورنمنٹ ہے یہ صرف سی ڈی اے کا چیئرمن جو ہیں وہ رہ جائیں گے کیونکہ جو ہی یہ موٹروے پہ پہنچتے ہیں اگر آپ دائیں لیں گے تو پشاور آ جائے گا بائیں لیں گے تو لہور آ جائے گا دونوں جگہ کے اوپر تاریخ انصاف کی حکومت ہوگی لہٰذا یہ فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ یہ ہے کہ بائیس تاریخ کو پنجاب میں ہماری حکومت بن جائے گی اور تئیس تاریخ کو ہم رانہ سناولہ کے پنجاب میں داخلے پر پبندی لگا سکتے ہیں یہی حال اطا تارڑ کا بھی ہے جس نے بہت زیادیاں کی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا جس طرح سے آپ نے دیکھا ظلفی بخاری کے اوپر انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں جہلانہ طور کے اوپر ایک سیکیٹیرین جو ہے وہ کیس بنایا گیا ان کو ریسٹ کرنے کی کوشش کی شبلی فراز اسے شریف آدمی کو ریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر شہباز گری کو شہباز یہاں سے مظفر گڑ گئے تھے صرف معاملات کو دیکھنے اور شہباز کو وہاں پہ ریسٹ کیا گیا اسے چھوٹے سے سیل میں جو ہے وہ نو گھنٹے سے زیادہ رکھا گیا اور پانی تک جو ہے وہاں پہ نہیں دیا گیا سو یہ لوگوں نے جو حضراتیاں کی ہیں وہ بھی خیر ان کو بھی دیکھیں گے لیکن فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ رانہ سناللہ کے رات کے بیان کے بعد کہ پانچ لوگ غائب ہو سکتے ہیں جو پریزیڈنگ آفیسر ہیں اس سیشن کے میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں تئیس تاریخ کو انشاءاللہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے رانہ سناللہ عطا تارد وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے لیے ناسور ہیں اور پنجاب کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو وہاں پر نظر نہ آئیں اور ویسے بھی یہ نفرتوں میں اضافے کا باعث ہے تو جو لوگ بھی نفرتوں میں اضافے کا باعث ہوں وہ کچھ صوبے میں نہیں آ سکتے ٹیٹینشن آرڈرز ان کے جاری ہو سکتے ہیں سو میں انشاءاللہ تعالی اور مجھے پھر امیر یہی ہے کہ خیبر پختون خواہ جو ہے وہ بھی جس طرح علی امین گنڈا پور کو انہوں نے وہاں پنجاب میں داخلے پر روکا اگر ان کو بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی غور کر لیں اور اگر انہوں نے بھی رانہ سناؤلہ اور اتا تارڑ وغیرہ کے داخلے پر پبندی لگا دی تو پھر انہیں میرا خیال ہے یہاں گیسٹ ہاؤس قرائے پہ اسلام آباز میں لے کے رہنا پڑے گا اور وہ بھی صرف چند دن ہی ہوگا کیونکہ ہم نے چند دن کی محلت دی ہے اس حکومت کو وہ خود فیصلہ کر لیں انہوں نے عام انتخابات کی طرف کب جانا ہے اور الیکشن کمیشن اور دیگل الیکٹورن ریفارمز کی طرف کا بانہ دو ہی ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خفیہ ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے جو باقی ہمارے طاقت اور ہلکیں ہیں ان کو بھی ہمارا بڑا واضح طور کی اوپر ہمارا ایجنڈا پتا ہے ہمارا جو عوام کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا ہمارا ڈرائنگ روم میں ہے وہ دن گزر گئے جیسے کل پرائم منسٹر عمران صاحب نے کہا کہ جب بند کمروں میں چار چھے لوگ بیٹھ کے فیصلے کر دیتے تھے اب فیصلے عوام کے پاس ہے اور پاکستان طریقہ انصاف اپنی ہر ایجنڈا عوام سے اپروف کرا کے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرائے گی ایجنڈا ہمارا بڑا سمپل ہے نمبر وان الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جانا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جائیں انہیں خود چلا جانا چاہیے تھوڑی بہت اپنی جو عزت تو خیر انہوں نے کوشش پوری کیا کہ نہ ان کی کوئی عزت رہ جائے نہ ادارے کی کوئی عزت رہ جائے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کے پاس آخری مولت ہے وہ استیفہ دے دے اور سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دے کہ وہ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں ہم الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف کی مرضی سے بننا چاہیے ہم کہہ رہے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینا چاہیے اور جس کے اوپر تمام کو اعتبار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میچ میں امپائر ہیں اور ایک ٹیم کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے آپ کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے سو نمبر ون اور اس کے بعد عام انتخابات عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں ہم ان کے ساتھ اس کے بات جو ہے پارلیمنٹ میں جان کے یا بغیر ہم بیعت باتچیت کرنے کو تیار ہے جو ہی شہباز شریف انتخابات کا اعلان کرتے ہیں سنجیدہ ہو کے ہم ان کے ساتھ باتچیت کریں گے فریم ورک جو الیکشنز کا ہے وہ پلیٹیکل پارٹیز نے تیہ کرنا ہے اور اس فریم ورک میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کونسٹیٹیوٹ ہونا ہے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز نے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر بھی چلتی ہے اس کی کچھ روایات ہوتی ہیں حمزہ شہباز کو اب تک استیفہ دے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری کبھی ایک ہیلیکاپٹر کبھی دوسرا ہیلیکاپٹر اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں حمزہ شہباز کو چاہیے اپنے عوضے سے لیدہ ہو جائیں اور پرویز الائی صاحب جو ہے ان کو انتظام چلانے دیں بکوز ہم نے کل جو ہے وہ توسیق کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے چاہیے پرویز الائی کی بطور وزیر اعلیٰ نومینیشن کی اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اب موقع دیا جائے کہ وہ پنجاب میں انتظام اور انسرام سنبھالیں لہٰذا اب حمزہ شہباز کو اپنے عوضے سے فوری طور پر کچھ شرم کرنی چاہیے اتنی بری ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے خود مریم نواز نے آکے آہ وہ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کی ہے احمد ملک صاحب نے وہ ڈیفیٹ ایکسپٹ کی ہے اس کے بعد نیچرل کانسیکوینس یہ تھا اس کا نیچرل قدرتی طریقہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اپنا ستیفہ ٹینڈر کر دیتے اور کہتے جی اس کے بعد میرا بالکل اخلاقی طور پر یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا لیکن وہ چمٹے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے عوضے سے علیہ دا ہونا چاہیے یہ رانہ سناؤلہ کے پنجاب میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ فوری پبندی لگائی جائے بائیس تاریخ تک حاج جو شہباز شریف صاحب کا آہ انہوں نے جو جلاس بھی ہے پی ڈی ایم کا میں ان تمام جو سیاسی کے عادت ہے اس کو کہتا ہوں کچھ مچورٹی کا مظاہرہ کریں انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کریں اور فریم برک جو ہے الیکشن کا اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں فواد صاحب دو دن ہو گئے ہیں کہ کوئی آہ وزیر یہاں پر موجود نہیں ہے پوری حکومتی مشین بھی جو رہے ہیں وہ لاہور میں اس وقت ہے حکومت کا سارا کام چھاپ ہے کوئی کام نہیں چل رہا اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ کیا آہ اندہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو حکومت کا کام تو تین مہینے سے اٹھاپ ہے مسئلہ تو جو دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پرابلم جو حفیث ہو رہی ہے میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم دیکھ ہی کرائیسز آ جائے گا آپ انتظام آپ کا مکمل ٹھپ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم جو عدالتوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے جس طریقے سے کیوس کریئٹ کیا انپورچنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کو رکھا پھر ڈیلے کیا پھر الیکشن کمیشن نے پانچ لوگوں کا کیا انہوں نے اتنا کانٹریبیوٹ کر دیا اس کیوس میں کہ آپ سمجھے نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس جن کو واپس آپ بند کیسے کریں گے بگوز اتنا بڑا ایک ایڈمنسٹریٹیو کیاوس جو ہے وہ آپ نے آ کریئٹ کر دیا ہے کہ اس کو واپس کوزے میں بند کرنا بھی ایک عذاب ہوگا اچھا سب یہ بتائیگہ کہ آپ نے سیاسی ڈیالوگ کی بات کی ہے کیا شہباز شریف کے ساتھ عبران خان اب بیٹھنے کو تیار ہے نمبر ون دوسرا سوال جن ایکس وائے کا ذکر ہوتا رہا الیکشن سے پہلے جو پی ٹی کی جانب سے وہ تمامات ادا کی گئے ان کا رول اس پورے الیکشن میں زمنی الیکشن میں ایکشلی زیڈ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے تو آپ جب نئی نتیجہ دے سکے تو آپ پہ کیا بات کریں جو بھی ہو گیا دیکھیں جہاں تک آپ نے اہم سوال کی ہے الیکشن کو جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر جو فریم بک بنانا ہے الیکشن کا جس میں خصوصی طور پر نیا الیکشن کمیشن کی تشکیل شامل ہے اس پہ ظاہر ہے کہ ہم ڈائلوگ کریں گے ہم ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا لیکن جب آپ ایک غیر سنجیدہ لوگ یہ مریم اورنگزیب ٹائپ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی خود کبھی الیک کانسلر نہیں الیکٹ ہوئے وہ بیان دیتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے وہ جو ہیں وہ سیاست کے ٹھیکے دار ہیں یا ابھی رانہ سناولہ کے کل کی زبان ذرا زبان چیک کریں رانہ صاحب کو رانہ صاحب کی زندگی میں صرف دو ہی فیزز ہیں یا وہ وزیر ہوتے ہیں یا وہ جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں تیسری فیز ہی دی ان کی زندگی میں تو ان کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آپ مربانی کریں اپنی زندگی سے بندہ کچھ سکھتا ہے جب وزیر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈنڈا ہی نہ نکلے آپ کی گردن سے انسان کے بچوں کی طرح بات کیا کریں آرام سے رہا کریں تاکہ بعد میں اب جب یہ اتر جائیں گے ہفتہ یہ ہفتہ بھی نہیں ٹھہر سکتے ابھی یہ حکومت جو ہے یہ صرف اس لیے پاکستان اس لیے قائم ہے کہ ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرنے ہیں الیکشنز کب کرانے ہیں ہم سپیس دینا چاہتے ہیں ہم پلٹیکل پارٹیز کو دیوار سے نہیں لگا رہے ہیں ہم سپیس دینا چاہتے ہیں کہ اچھے محول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو اور ایک فریمورک تاہ ہو ورنہ تو دیکھیں ہم کل پریزنڈ صاحب سے ریکویسٹ کریں پریزنڈ صاحب کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ ریکویسٹ کرے کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر بندے انہوں نے ایوان میں پیش کرنے ہیں ان کے پاس ایک سو بہتر لوگ نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اس وقت ایک سو بہتر سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جس طرح بجٹ جس طرح پاس کیا آپ میں سے بہت سارے دوست جو بجٹ کور کرتے ہیں چھانوے لوگ تھے جب انہوں نے بجٹ پاس کیا اس طرح تو یہ حکومت چل رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور یہ اسی لیے ہم یہ چاہتے آہ اس کو سیاستہ کام کی طرف جائیں ایک بات صرف میں اور کر دوں ہمیں قطعی طور کے اوپر جو انٹیرم گورنمنٹ بنے گی وہ ایک دن زیادہ بھی قبول نہیں ہے تین مہینے سے نوے دن کے لیے حکومت جو بنے گی نوے دن کے اندر انتخاب کرائے گی یہ جو کچھ چھٹلیاں چھوڑ رہے ہیں کے لیے معیشہ ٹھیک کر لیں معیشہ ٹھیک کرنا انٹیرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ منتخب حکومت کا کام ہے عوام حکومت منتخب کرے گی وہ آکے معیشہ جو ہے اس کے فیصلے کرے گی انٹیرم گورنمنٹ کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے یہ بھی اطلاع کاری ہے کہ پنجاب کے جو ٹی فنسٹر کالیکشن اس سے پہلے تو پڑی آئی کہ ایمپیز کو کھالیا جائے غائب کھالیا جائے اس حوالے سے کیلی کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں نولی کی والے بات تو آ نہیں دے اس حالے سے کرتے ہیں ان الیکشنز کے بعد جنہوں نے اٹھانا تھا وہی انکاری ہو گئے ہیں سر بھی کو سپورٹ اب وہ اب وہ رانہ سناؤلہ رانہ سناؤلہ اور انہوں نے کوشش کی ہے کوئی ایک دو دن سے لیکن جو جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے کہا پائجان اپنی اپنی کے بلکل آپ نے بات صحیح کیا کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں ہمارے کچھ ایمپی ایز جو ہیں انہوں نے بھی ریپورٹ کیا کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں بھاری جو رکروم ہے وہ آفر کی گئی ہیں آہ کم از کم دو ایمپی ایز جو ہیں ان کو رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کو مسترد کیا بارالہ اب ہم دیکھ لیں سر یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ اومد سر ابھی جس طرح آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نے پنجان شیف کر بھی آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ ڈساملیاں ڈیزول بور نئے انتخابات کی طرف جایا جائے شہباز شریف حکومت کی جو سب سے بڑی تحادی جماعت اپیپلز پارٹی ان کی کل سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاف ہوا جس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نون لکھ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئی گی مدد پوری کرے گی اور ہم ساتھ دے گئے اس سیچویشن میں سر آپ کا سٹانس کیا ہوگا حکمت نے بھی آپ کی کیا ہوگی بھی کیا ہے زرداری صاحب تو کبھی زندگی میں بھٹو کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے انہوں نے نون کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ان کا سٹانس جو ہے وہ یہ ہے اصل میں تو دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون کی جو اس وقت شیاسی لاش ہے اس کی اوپر کھڑے ہو کے بڑھ کے مار رہی ہے پیپس پارٹی کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جا رہا وہ چارڈ وین کی پارٹی ہے سندھ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سندھ میں حکومت کانٹینیو کرنے لیے گئے زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ اب یہ شباز شریف کی حکومت تو کانٹینیو نہیں کر سکتی آج اعتماد کا ووٹ ہم کہیں گے یہ نہیں دے سکیں گے سو ان کو بھی پتا ہے کہ شباز شریف کی حکومت تو وینٹلیٹر کے اوپر ہے یہ جو سارے بہانے وہ کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں وہ بنیادی دور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ جو شباز شریف کی حکومت ہے وہ ختم ہوتی ہے تو سندھ میں رہنی چاہیے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ارجنڈا نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ فورن فنڈنگ کا کوئی کیس ہے ہی نہیں پی ٹی یہاں پہ پروہیوٹڈ فنڈنگ کا ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے جس میں اس وقت تک یہ ہے کہ یہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں تھیں باہر انہوں نے ہمیں پیسے بھیجے وہ پیسے اس وقت تقریباً پچیس کروڑ روپے ہیں میرا خیال ہے پچیس ہمیں کوئی اوبرال اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی اس میں سے جو پچیس کروڑ روپے ہیں وہ کمپنیز کی طرف سے آیا جو دوزار تیرہ تک کا جو قانون تھا اس میں کوئی پابندی نہیں تھی کمپنیوں کی کہ وہ اس کو ڈونر بھیج سکتی ہیں پیسے یا نہیں بھیج سکتی دوزار اٹھارہ کے قانون میں فورن کمپنیز کو بین کر دیا گیا اب یہ قانون اس پر اپلائی نہیں ہو ہمارا برین یہ ہے کہ یہ قانون اس پر اپلائی نہیں ہوتا پرانا قانون یہ ہے کہ جو پروہیوٹڈ فنڈنگ آئے گی وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے لیکن ہم یہ کہہ دیں ہیں کہ یہ فنڈنگ بھی جو پچیس کروپیا کمپنیز بھیجی ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہے آپ اس کو ضبط نہیں کر سکتے یہ صرف جو ہے وہ کیس ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کیس سے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے معاملات اس سے علاوہ ہیں فنڈنگ کا اسے کوئی تعلق ہمارا اعتماد ہے ہی نہیں زیرو اعتماد ہے یہ تو دیکھیں الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کر لیا ہمیں ہرانے کے لیے ووٹر لسٹیں چینج کر دی پولنگ کی جو ہماری سکیمز تھی وہ بدل دی اس کے بعد انہوں نے پانچ لوگ ہمارے پنجاب میں ان کی نوٹیفائی نہیں کیا آپ اور کرسے بھی ظاہر ہوتا ہے ہمیں آپ چھوڑ دیں ہماری تنقید چھوڑ دیں سات کیسز جو ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے ساتوں کے سات جب ہم ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں لے کے گئے وہ ریورس ہوئے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ باعث ایک ان کا باعث ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ یہ بات کرنی کی نہیں نہیں کیسی کے تحادی نہیں ہوتے سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے نہیں ہونا آپ کی انڈر الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو پھر نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئے آپ تو آئے ہی اسی لیے ہے کہ تمام پارٹیز کو آپ پہ اعتماد ہے اور آپ الیکشن جو کرائیں گے وہ حضرت صاحب ایکسپٹ کریں گے یہاں سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور پھر کل آپ دیکھیں مریم نواز شریف نے رانہ سناؤلہ نے مریم اورنگ زیب نے ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کی ایسے ترجمانی کی ہے جیسے یہ اصل میں الیکشن کمیشن کی امپلائی ہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا سو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ڈالتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانب دار غیر جانب دار نہیں ہے اور جب ہم کہہ رہے ہیں غیر جانب دار نہیں ہے تو اس کو اسی کے اوپر جو ہے وہ ہٹ جانا چاہیے صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن مصطافی ہو جائیں چونکہ آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں آئینی اور قانونی طور پر جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیراعظم شروع شریف جو ہیں انہوں نے نامینیٹ کرنا کیا اس کو اکسپٹ کر لیا جائے نہیں دیکھیں گا راجہ ریاض تو ڈمی ہے نا راجہ ریاض تو جو وہ اپنا کئی دفعہ پروگراموں میں ڈمی بلا کے بٹھا لیا جاتے ہیں وہ تو وہ ایسے پوزیشن لیڈر تو ظاہر ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے اسی لیے اگر آپ دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب کیا ہے میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو اسپیس دی ہے ہم یہ حکومت کل گرانا چاہے ہم گرا سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بال اس وقت آپ کی کوٹ میں ہیں آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور جس جو اور مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اپنی سنجیدہ لوگوں کی بات سنیں گی اور وہ اس ایک فریم ورک کے طرح آگے بڑھیں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے الیکشن میں جائیں جس میں ایک پوری کوئی کسی کو مانی نہ رہا ہوں سکتے ہیں شریف اگر سکندر سلطان صاحب کی جگہ فواد حسن کو یا اہد جیما کو چیف الیکشن کمیشن لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو اس وقت آئینی اور قانونی آپشن کیا ہے کہ جس میں آپ کوئی آہ ان سے مذاکرات کرے اور آپوزیشن ریڈر یا وزر آزا کو اس کا انتخاب کرسکے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ساری رات قصہ سنتے رہے صبح اٹھ کے گا ہیر مرتی آ رہا ہے میں گھنٹے سے یہی بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شباہ شریف فیصلہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اگلے فریم بکتہ کریں گے جو میں سب آج یہ آہ شباہ شریف مکلی کرتے ہوئے کہ آہ رہے کہ آہ کے فارن فرنڈنگ کیس کا جلس کا اصلاح آنا چاہیئے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اعتماد ہیں دوسری طرف ہو جائے فارن فرنڈنگ اور ساتھی وہ وہاں سے عساق کار صاحب واپس آنے کے لیے ڈاکٹرز نے انہوں نے کہہ دیا تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کریکٹ کرتا ہوں فارن فرنڈنگ نہیں ہے پروہبیٹیڈ فرنڈنگ ہے سو ٹرمنالوجی جو ہے وہ آپ کی درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں تو شباہ شریف صاحب کی ٹویٹ سے مکمل اگری کرتا ہوں انہیں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فرنڈنگ کا ہی نہیں پیپلز پارٹی اور پی ای میلین کی فرنڈنگ کا بھی ساتھ فیصلہ کر دے وہ کیوں نہیں کر رہے وہ بھی تو اتنے ہی سالوں سے پینڈنگ ہے آپ کے پاس یہ بھی تو الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کی فرنڈنگ آپ روز ڈسکس کر رہے ہیں دوسری پارٹی کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر شباہ شریف صاحب ذرا اپنا دل بڑھا کریں اور ٹویٹ کو تھوڑا سا بدل لیں وہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی فرنڈنگ کا فیصل